اسلام علیکم ایکسٹریم کومیرس کے ورڈپریس کورس میں خوش آمدید میں ہوں اس کورس کے لئے آپ کا انسٹرکٹر حارون قیوم راجہ اور اس کورس میں ہم سیکھیں گے کہ ورڈپریس کیا ہے اور اس سے ہم کس کس طرح کی ویب سائٹس بنا سکتے ہیں تو شروع کہنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تھوڑا سا تعرف کرا دیتا ہوں مجھے ورڈپریس کی دنیا سے وابستہ ہوئے لگ بھگ پندرہ سال ہو چکے ہیں اور میں نے پہلی دفعہ ورڈپریس تب استعمال کیا تھا جب میں کالج میں تھا اور میں نے کالج کی ویب سائٹ بنانے کے لئے ریسرچ کی کہ کون سے ایسے ٹولز ہیں جن کی مدد سے ویب سائٹ آسانی سے بن سکتی ہے اور آسانی سے اسے مینٹین کیا جا سکتا ہے تو اس ریسرچ کے دوران جہاں میں نے اور کافی کانٹنٹ مینجمنٹ سسٹمز ٹرائے کیے وہاں ورڈپریس ٹرائے کرنے کا بھی موقع ملا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں کسی نہ کسی صورت میں ورڈپریس سے وابستہ ہوں اس طرح میں بلوگر کے طور پہ ایڈیٹر کے طور پہ پبلشر کے طور پہ ڈیولپر کے طور پہ ویب ہوسٹ کے طور پہ اور کانسلٹنٹ کے طور پہ ورڈپریس کی انڈسٹری میں اپنی خدمات انجام دیتا رہا ہوں سو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کورس میں آپ کو کیا کیا سیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے ہم ورڈپریس کے بارے میں جانیں گے کہ ورڈپریس ہے کیا آپ کا ورڈپریس کے ساتھ ایک تعریف ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ورڈپریس کو initialی setup کیسے کیا جاتا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ ورڈپریس کے themes اور plugins کیا ہوتے ہیں ان Drug install کیسے کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم ویب سائٹ میں forms کیسے بنا سکتے ہیں اور اس information کے اوپر ہم آگے کسی بھی قسم کا action لے سکیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ wordpress میں مختلف قسم کی post types ہوتی ہیں مختلف قسم کی taxonomies ہوتی ہیں اور ان کی مختلف fields ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور ان سے کیسے کام لیا جا سکتا ہے ویب سائٹ بنانے کے لیے اس کے بعد ہم wordpress کے e-commerce features کے بارے میں سیکھیں گے کہ wordpress کو استعمال کرتے ہوئے مختلف طرح کی e-commerce ویب سائٹ کیسے بنائی جا سکتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم کافی complex sites بغیر کسی coding کے کیسے بنا سکتے ہیں پھر ہم ویب سائٹ کو optimize کرنے کے بارے میں سیکھیں گے کہ ان کی speed ان کی security ان کا seo ان تمام کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ویب سائٹ کوڈ کرنے کے بارے میں ایک تعرف کرائے جائے گا کہ اگر آپ خود سے اپنی ویب سائٹ کوڈ کرنا چاہتے ہیں ورڈ پریس کی دنیا میں رہتے ہوئے ہی آپ theme بنانا چاہتے ہیں آپ plugin بنانا چاہتے ہیں یا آپ کوئی ایسے feature کسی موجودہ theme یا plugin میں شامل کرنا چاہتے ہیں جو ابھی اس میں موجود نہیں ہے تو انہیں آپ کیسے کوڈ کر سکتے ہیں کوڈنگ میں ہم بہت زیادہ گھرائی میں نہیں جائیں گے لیکن آپ کو کم سے کم کوڈنگ کے دنیا میں قدم رکھنے کے لیے جو شروع کرنے کے جو آپ کو جتنی معلومات چاہیے وہ اس course میں ہم آپ کو سکھائیں گے اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد آپ اسے کس طرح بروے کار لا کے اس سے اپنا career بنا سکتے ہیں یا اپنے موجودہ career میں wordpress کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں let's build with wordpress